اسلام علیکم and i welcome you in the second lecture of html آج سے ہم جو ہے وہ html میں coding session start کریں گے اس lecture میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ html میں tags کو کیوں use کرتے ہیں اور کن rules and regulations کو follow کرتے ہوئے ہم html میں tags کو write کرتے ہیں اس کے بعد ہم different types of tags کو discuss کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ commits کیا ہیں commits کو کیوں use کرتے ہیں اور کن rules and regulations کو follow کرتے ہوئے commits کو write کرتے ہیں after that ہم coding session کو start کریں گے coding session میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ html میں tags کو کیسے write کرتے ہیں اور پھر ہم html کا complete structure write کریں گے چلیں جی start کرتے ہیں html میں tags کو web pages پہ required content display کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے آپ syntax دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ syntax write کیا ہوا ہے tags کا تو angle bracket سے ہم start کرتے ہیں پھر tag name write کرتے ہیں اور angle bracket کو close کر دیتے ہیں that's all html میں tags کی two types ہیں container tags and empty tags container tags ان tags کو کہتے ہیں کہ جن میں ہم content کو lock کر سکتے ہیں container tags کو ہم angle bracket سے start کرتے ہیں پھر tag name write کرتے ہیں اور angle bracket کو close کر دیتے ہیں یہ ہے starting tag پھر ہم content کو lock کرتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ angle bracket کو start کرتے ہیں slash کے ساتھ tag name write کرتے ہیں اور angle bracket کو close کر دیتے ہیں یہ ہے جی closing tag اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے content کو lock کیا ہوا ہے starting and closing tag میں اب اس content پہ وہی activity perform ہوگی جسے perform کرنے کے لیے یہ tag use کیا جاتا ہے example میں آپ h1 tag کو دیکھ سکتے ہیں left side پہ جو h1 tag آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ starting tag ہے اور right side پہ slash کے ساتھ جو h1 tag آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ closing tag ہے ہم نے اب content کو lock کیا ہے یعنی کہ text کو lock کیا ہے h1 tag میں اس text پہ اب کیا ہے activity perform ہوگی اس text پہ یا content پہ لازمی سی بات ہے وہی activity perform ہوگی جسے perform کرنے کے لیے h1 tag use کیا جاتا ہے by the way h1 tag کو heading shape text display کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں empty tags کی کہ ایسے tags جن میں ہم content کو lock نہیں کر سکتے انہیں empty tag کہتے ہیں syntax میں آپ ذرا غور کریں کہ ہم angle bracket سے start کرتے ہیں پھر tag name write کرتے ہیں اور angle bracket کو close کر دیتے ہیں کیونکہ ان میں ہم content کو lock نہیں کر سکتے یعنی کہ empty tags میں ہم content کو lock نہیں کر سکتے اسی لیے ہم empty tags میں closing tag بھی write نہیں کرتے for example br tag کو line break کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے hr tag کو horizontal line display کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اور link tag different external style sheets کو link کرتا ہے ہماری html file کے ساتھ ابھی اس چیز کی آپ کو یقیناً سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ link tag کو کیوں use کیا جاتا ہے پر میں نے جو purpose آپ کو بتایا ہے link tag کا آپ اسے kindly mind میں رکھئے گا جب بھی ہم link tag کو use کریں گے تب میں مزید اسے اچھی طرح explain کر دوں گا تو اس طرح link tag کا آپ کو اچھی طرح سے پتا لگ جائے گا لیکن ابھی جو ہے آپ اس کا purpose جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ link tag کو کس کام کے لیے use کیا جاتا ہے یہ purpose آپ اپنے mind میں رکھیں commits کیا ہیں commits کو کیوں use کرتے ہیں میں آپ کو ایک بہت ہی simple example سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ for example ہم نے ایک web page design کیا جو کہ چار sections پر مشتمل ہے header section, main section, about section and footer section ہر ایک section جو ہے وہ 100 lines of code contain کرتا ہے تو total code ہمارے پاس اب 400 lines کا ہوا professional approach اب ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اس سارے code کو جو ہے وہ different sections میں divide کر دیں یعنی کہ جہاں سے header section start ہو رہا ہے وہاں پہ ہم commit write کر دیں گے کہ header section starts from here اور جہاں پہ header section end ہو رہا ہے وہاں پہ commit write کر دیں گے کہ header section end here باقی تین sections میں بھی starting and closing commits write کر دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہمیں next کبھی ضرورت پڑے گی اپنا یہ web page مزید modify کرنے کی تو ہم easily اپنے code کو understand کر لیں گے کیونکہ code جو ہے وہ چار sections میں divide ہے اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ section یعنی کہ header section یہاں سے start ہو رہا ہے اور یہاں پہ close ہو رہا ہے so اگر ہم نے کوئی changing کرنی ہے header section میں تو ہم easily header section والے hundred lines کے code میں جو ہے چلے جائیں گے اور وہاں پہ suitable changes کر لیں گے اس کے برقص اگر ہم commits write نہ کریں تو ہو سکتا ہے ہمارا code ہمارے لیے ہی understand کرنا مشکل ہو کسی بھی language میں commits ان lines کو کہتے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم پروگرام کی understanding کو بڑھا سکتے ہیں لیکن as a output result commits کا کوئی بھی role نہیں ہوتا یعنی کہ پروگرام کی execution میں commits بلکل بھی اثر انداز نہیں ہوتے آپ example میں دیکھ سکتے ہیں sorry پہلے میں اس کا syntax آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم commits کو angle bracket سے start کرتے ہیں پھر exclamation mark write کرتے ہیں دو دفعہ negative signs اور پھر ہم commit کو write کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوبارہ دو دفعہ negative signs اور angle bracket close یہ ہے جی commits کا syntax اب دیکھیں example میں میں نے یہاں پہ commit write کیا ہے کہ main section coding below یعنی کہ نیچے سے جو ہے وہ main section کی coding ہم start کر رہے ہیں اور نیچے جو ہے ہم coding کر دیں گے main section کی I hope commits کے بارے میں میں نے جتنی بھی باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہیں آپ انہیں اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے چلیں جی اب coding session کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے note pad جو کہ Microsoft windows کا built in text editor ہے اسے open کریں آپ اگر جونسا مرضی version use کر رہے ہیں Microsoft windows کا بے شک وہ windows xp ہے 7 ہے 9 ہے 10 ہے جونسی مرضی window آپ use کر رہے ہیں اس میں جو ہے note pad available ہوتا ہے تو اسے open کریں ہم initial level پہ ابھی اپنی تمام coding's note pad میں ہی write کریں گے سب سے پہلے آپ مجھے ایک question کا answer دیں کہ جو content میں نے یہ write کیا ہے note pad میں کیا یہ html کا کوئی tag ہے اگر آپ کا answer ہے نہیں تو well and good میں نے جتنی بھی باتیں آپ کو ابھی تک سمجھانے کی کوشش کی ہیں آپ انہیں اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں لیکن اگر آپ کا answer ہے ہاں تو kindly میرے اس lecture کو دوبارہ start سے watch کریں یہ html کا کوئی بھی tag نہیں ہے یہ just ایک text ہے کیونکہ یہ ان rules and regulations کو follow ہی نہیں کرتا جنہیں use کرتے ہوئے ہم html کے tags کو write کرتے ہیں tag کو ہم angle bracket سے start کرتے ہیں پھر tag name write کرتے ہیں اور angle bracket کو close کر دیتے ہیں یہ ہے جی html کا tag اب اسے ہم html کا tag کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ وہ rules and regulations follow ہو رہی ہیں جنہیں use کرتے ہوئے ہم html کے tags کو write کرتے ہیں اب میں آپ کو syntax write کر کے دکھاتا ہوں جی container tags کا ہم نے angle bracket کو start کیا tag name write کیا یہ ہے جی ہمارے پاس starting tag اور اب ہم نے دوبارہ angle bracket کو start کیا slash کے ساتھ tag name write کیا اور angle bracket کو close کر دیا یہ ہے closing tag اب یہاں پہ ہم content کو lock کریں گے اس content پہ اب کیا activity perform ہوگی اس content پہ وہی activity perform ہوگی جسے perform کرنے کے لیے یہ tag use کیا جاتا ہے اب میں آپ کو syntax write کر کے دکھاتا ہوں جی empty tags کا ہم نے angle bracket سے start کیا پھر tag name write کیا اور angle bracket کو close کر دیا that's all اب ہم html کا complete structure write کریں گے اسے ذرا غور سے سمجھئے گا چلیں اسے اب start کرتے ہیں very first line میں ہم html کا document type declare کرتے ہیں یہ line بتاتی ہے کہ html کا جو document ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ html کے version 5 سے belong کرتا ہے ابھی میں آپ کو write کر کے دکھاتا ہوں کہ document type کو کیسے declare کرتے ہیں angle bracket سے ہم start کرتے ہیں پھر exclamation mark write کرتے ہیں اور پھر ہم write کرتے ہیں dog type html اور angle bracket کو close کر دیتے ہیں اس طریقہ کار سے ہم html میں document type کو declare کرتے ہیں اس کے بعد ہم html کا root tag یعنی کہ html tag write کرتے ہیں html میں جتنی بھی codings perform کی جاتی ہیں انہیں html کے root tag یعنی کہ html tag کے اندر ہی write کیا جاتا ہے root tag میں سب سے پہلے باری آتی ہے head tag کی head tag ایک container tag ہے جو اپنے اندر خود سے related different tags کو contain کرتا ہے for example title tag, link tag, and script tag جب ہم link and script tag کو use کریں گے تب میں آپ کو ان کا مقصد اچھی طرح سے سمجھا دوں گا لیکن ابھی اس level پہ ہم just title tag کو use کریں گے title tag میں ہم اپنے web pages کا title define کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ head tag close ہو رہا ہے html کے head tag کے بعد ہم html کا body tag write کرتے ہیں ہمیں اپنے web pages پہ جتنا بھی content display ہو رہا ہوتا ہے اس سب content کو body tag کے اندر ہی write کیا جاتا ہے یہ ہے جی html کا complete structure میں اسے ایک بار پھر سے explain کر دیتا ہوں very first line میں ہم html کا document type declare کرتے ہیں یہ line بتاتی ہے کہ html کا جو document ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ html کے version 5 سے belong کرتا ہے اس کے بعد ہم html کا root tag یعنی کہ html tag write کرتے ہیں html میں جتنی بھی codings perform کی جاتی ہیں انہیں html کے root tag میں ہی write کیا جاتا ہے root tag کے اندر سب سے پہلے بار ہی آتی ہے head tag کی head tag ایک container tag ہے جو اپنے اندر different tags کو contain کرتا ہے for example title tag link tag and script tag ابھی ہم یہاں پہ just title tag کو use کریں گے اس لیے اس کا purpose میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ title tag کو ہم اپنے web pages کا title define کرنے کے لیے use کرتے ہیں head tag کے بعد باری آتی ہے body tag کی ہمیں اپنے web pages پہ جتنا بھی content نظر آ رہا ہوتا ہے اس تمام content کو body tags کے اندر ہی write کیا جاتا ہے اب ہم اپنے اس html کے document کو save کرتے ہیں تو save کرنا بہت ہی آسان ہے فائل میں جائیں اور save پہ click کریں یا آپ control s بھی press کر سکتے ہیں میں اب یہاں پہ location select کرتا ہوں کہ جس location پہ میں اپنی اس file کو save کرنا چاہتا ہوں میں اسے desktop کی location پہ save کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں سے desktop کی location select کر لی اب میں یہاں پہ name define کروں گا اپنی اس file کا میں اسے name دے دیتا ہوں first.html first ہماری file کا name ہے اور .html یہاں پہ یہ indicate کر رہی ہے کہ جو file ہم save کرنے جا رہے ہیں وہ ایک html کی file ہے تو اسے اب ہم save کر لیتے ہیں اب اپنی file کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ html جو ہے وہ ایک web کی language ہے so html میں ہم جتنا بھی codes write کریں گے وہ web browsers پہ ہی run ہوگا یعنی کہ web browsers پہ execute ہوگا تو میرے pc کا default web browser google chrome ہے so میرا جو code ہے html کا وہ google chrome پہ execute ہوگا لیکن اگر آپ کے pc کا default web browser change ہے like آپ کا default web browser جو ہے وہ safari ہے opera mini ہے یا uc browser ہے تو no issue آپ کا جو ہے وہ html کا code انہی browsers پہ execute ہو جائے گا میں نے desktop کی location پہ جو ہے وہ اپنی file کو save کیا تھا first کے نام سے تو دیکھیں یہاں پہ first کے نام سے file موجود ہے ایک html file ہمارے پاس یہ وہی file ہے میں یہاں پہ properties میں جاتا ہوں آپ دیکھیں properties میں اور یہاں پہ دیکھیں کہ chrome html یہاں سے پتا لگ رہا ہے کہ یہ ہماری جو file ہے یہ ایک html file ہے اور یہ google chrome پہ open ہو رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے pc کا default web browser google chrome ہے اب اس file کو open کرتے ہیں یہ ہے جی وہ html file جو ابھی ہم نے save کی تھی اب آپ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا web page بالکل blank ہے اس پہ کچھ بھی display نہیں ہو رہا صرف white جو ہے white color کا ہمارا background ہے کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ابھی بتایا آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ body tag وہ tag ہے جس کے اندر ہم اپنے web pages کا تمام content write کرتے ہیں mean to سے جتنا بھی content ہمیں display ہو رہا ہوتا ہے اپنے web pages پہ اس تمام content کو body tags کے اندر ہی write کیا جاتا ہے لیکن body tag کے اندر ہم نے ابھی تک کچھ بھی content write نہیں کیا تو ہمارے web page پہ کیسے کچھ content display ہو سکتا ہے اب ہم body tag کے اندر کوئی بھی content write کرتے ہیں like میں یہاں پہ write کر دیتا ہوں اردو IT academy میں نے یہاں پہ content write کر دیا اردو IT academy دوبارہ ایک بار پھر سے file میں گئے اور save پہ click کیا یا ہم control s بھی press کر سکتے ہیں اور ہم نے اپنے web page کو یہاں سے reload کیا اب آپ یقیناً دیکھ سکتے ہیں کہ جو content ابھی ابھی ہم نے body tag کے اندر write کیا ہے وہ ہی content ہمارے web page پہ ہمیں display ہو رہا ہے یہاں سے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو بھی content ہم body tag کے اندر write کرتے ہیں وہ ہی content ہمارے web pages پہ display ہوتا ہے اب دیکھیں آپ top left corner پہ جہاں پہ first.html لکھا ہوا ہے یہ ہماری file کا name ہے لیکن یہ actually ہمارے web page کا title ہے چونکہ ابھی تک ہم نے title tag میں کوئی بھی content write نہیں کیا اسی لیے by default جو file کا name ہے وہ ہی ہمارے web page کا title بن چکا ہے کیونکہ اگر ہم title tag میں کچھ بھی content write نہ کریں تو ہماری جو file کا name ہوتا ہے by default وہ ہی ہمارے web page کا title بن جاتا ہے اب ہم title tag میں کچھ content کو log کرتے ہیں یعنی کہ میں یہاں پہ content کو write کر دیتا ہوں میں نے یہاں پہ content کو write کر دیا first page میں نے control s press کیا یا file میں جا کے بھی سے save کر سکتے ہیں اور ایک بار پھر سے اپنا web page reload کیا تو دیکھیں جہاں پہ first.html لکھا ہوا تھا وہاں پہ اب first page لکھا ہوا ہے یہ وہی content ہے جسے ابھی ابھی ہم نے title tag کے اندر write کیا ہے اب میں آپ کو ایک assignment دینے جا رہا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ lecture آپ اچھی طرح سے prepare کریں اور یہ جو structure ہے نا جو میں نے html کا structure آپ کو write کر کے دکھایا ہے اسے آپ ten times write کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس complete structure کا syntax زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے mind میں بیٹھ جائے گا اور میری ایک اور آپ سے request ہے کہ آپ جو ہے نا kindly ایک notebook بھی purchase کر لیں اور میرے lectures میں جو بھی آپ کو اہم بات لگے اسے آپ notebook میں write کریں اس طرح سے آپ html کو زیادہ بہتر طریقے سے understand کر سکتے ہیں so next lecture تک کے لیے اب آپ مجھے اجازت دیں اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ